اسلام علیکم میں زاہد علی خان پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے بعد آپ سے مخاطب ہوں تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بالکل اسی طرح بہت بطرین شکست پر پاکستان کی بطرین شکست پر ختم ہوا جس طرح کل پاکستان نے برطانیہ کو شکست دی تھی کل بھی برطانیہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ننانوے رنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے دو سو رنز کا ٹارگٹ دیا تھا اور پاکستان کے اوپنرز نے ہی یہ ٹارگٹ پورا کر لیا تھا میں نے کل کے میچ پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اگلے میچ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اوپنرز کی طرف سے رنز پورے کیے جانے کا اور اتنا لمبا ٹارگٹ پورا کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے آگلے میچ میں انہیں اپنی پرفارمنس سے اسے ثابت کرنا ہوگا لیکن آج کے میچ کے بعد میری وہ بات درست ثابت ہوئی کہ کل پاکستان جو دوسرے ٹی ٹونٹی میں جیتا تھا وہ ایک حادثاتی جو ہے کارکردگی تھی ہمارے کھلاریوں میں مستقل مزاجی نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ میچ کے پریشر کو کیسے لیا جاتا ہے اور ٹیم منجمنٹ شاید کپتان اور ٹیم پلئیرز کو جو ہے بالکل رہنمائی فراہم نہیں کرتی ورنہ جس طرح آج پاکستان کے بیٹسمن آؤٹ ہوئے ہیں وہ لگ رہا تھا کہ یہ بغیر کسی رہنمائی کی چلنے والی کرکٹ ٹیم ہے انگلینڈ نے آج بھی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو اکیس رنز جو ہے اسکور بورٹ پر لگا دیئے اور یہ دو سو اکیس رنز کا ٹارگرد دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے آج کسی نہ کسی مشکل کا دوچہ ضرور ہوگی اور مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میری یہ توقع جو ہے درست ثابت نہ ہو لیکن میرا پہلا خیال درست ثابت ہوا اور میری توقع جو ہے وہ بر نہیں آئی پاکستان نے حسب معمول مایوس کن کھل پیش کیا اوپنرز جس طرح سے میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ اوپنرز کی جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل نہیں ہے وہ صرف اس وقت کھیل سکتے ہیں جب پریشر نہ ہو اور یا پھر کوئی حادثاتی کارکردگی ہو جائے کوئی ایسی ویکٹ مل جائے جس میں بالر کے لیے کچھ نہ ہو تو اس پر وہ کوئی لمبا سکور کر دیں گے لیکن جہاں کوئی صورتیار ٹرکی آتی ہے کہیں میچ پھستا ہے کہیں کسی ترتیب سے کسی حکمت عملی کے ذریعے میچ کو آگے لے جانا ہوتا ہے وہاں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ مایوس کرتی ہے اگر آج اس ویکٹ پر انگلینڈ جو ہے وہ دو سو اکیس رنز کر سکتا ہے تو پاکستان دو سو رنز کیوں نہیں کر سکتا تھا لیکن پاکستان کی بیٹنگ نے جو ہے وہ آج بالکل ساتھ نہیں دیا اور وہ چونسٹ رنز سے یہ میچ ہار گیا میڈل آرڈر میں خوشدل نے آج کچھ اسکورز اچھے کیے اور جو ہے شان مسود آج بہت اعتماد کے ساتھ کھیلے وہی ایک بیٹسمن تھے جو آخر تک ٹکے رہے اور ان میں وہ جذبہ اور ان کے کھیل میں وہ نکھار نظر آ رہا تھا جو کسی منجھے ہوئے ٹی ٹونٹی کرکٹ پلئیر میں نظر آنا چاہیے ورنہ جو ابتدائی جو ہمارے کھلاڑی تھے انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ پروفیشنل گریکٹر ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے ان الفاظ سے بہت سارے لوگوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے زندگی پر میں نے ایک اصول جو ہے نا وہ اپنائے رکھا ہے کہ اصلاح ہمیشہ اپنے کارکردگی کا جائزہ لینے سے ہوتی ہے ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی ایک میچ میں اگر اچھی کارکردگی دکھا دی ٹیم نے تو ہم آگے کے بیچیوں میچ جو ہیں اسی کارکردگی کے راؤں میں جو ہے وہ بہا کر لے جاتے ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے اور جتنا بھی ہمارے خرابیاں ہمارے دنمیان میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہم سمیٹ سمیٹ کر سمیٹ سمیٹ کر کارپٹ کے نیچے جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں اسے خرابیوں کو دور نہیں کرتے اپنے سے بھی دور نہیں کرتے کھلاڑیوں سے بھی دور نہیں کرتے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آج کی کارکردگی سے پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں نئے بیٹسمن کی ضرورت ہے جو ضرورت کے مطابق پلان کر کے اپنی ایننگز کو انکر کر سکیں اس وقت تک پاکستان کی ٹیم میں کوئی کھلاڑی ایسا نہیں ہے جو میش کی ایننگز بنا کر آہستہ آہستہ آگے لے کر جائے اور پھر وہی میش کو نکال جائے میں توقع یہ کر رہا تھا کہ آج یہ ذمہ داری چونکہ اسکورٹ بہت بڑا ہے جو بابر آزم ہیں یا محمد رزوان ہیں ان میں سے کوئی ایک آخری اوور تک کھڑے رہنے کی دوبارہ کوشش کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے فقر زمان سمیت باقی سارے جو تھے وہ بہت جلدی میں لگ رہے تھے میں یہاں یہ کہ جو ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس سیریز کے نتائج کی وہ میں ابھی پیش گوئی کر رہا ہوں وہ پاکستانی جو شائقین ہیں ان کے لیے تو شاید میری باتیں جو ہیں وہ بری ہوں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اور انگلینڈ کی یہ سات میچوں کے سیریز جو ہے انگلینڈ کے حق میں پانچ اور پاکستان کے حق میں دو میچوں پر ختم ہوگی یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی کارکردگی جو ہے اور پاکستانی کھیلاریوں کی جو انکنسسٹنسی ہے میں اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے اگلے چار میچوں میں صحیح تبدیلیاں کر لیں اور بابا رازم جو ہیں انہوں نے اپنا بیٹنگ آرڈرہ نیچے کر لیا اور اب وہ شان مسعود کی جگہ پر آ کر کھیلیں اور شان مسعود سے اوپن کرا لیں چلیں نہ آپ کسی دوسرے کھیلاری کو ٹیم میں جگہ دے کیونکہ آپ نے دوستیاں نہیں بھانی ہیں تو اب شان مسعود تو ٹیم کا حصہ ہیں اور شان مسعود بنیادی طور پر جو ہیں وہ اوپنر ہیں اور ایک ٹی ٹونٹی کے اچھے اوپنر ہیں ٹیم منیجمنٹ اور کپتان بابا رازم کے خواہش کے اوپر وہ جو نیشنل ٹی ٹونٹی پاکستان کا ہوا اس کے اندر شان مسعود نے اپنا بیٹنگ آرڈر مجبوراً تبدیل کر کے چوتھا نمبر کیا تھا وہ ایک اچھا اوپنر ہے اس کو اسی جگہ پر کھلا کر بابا رازم کو چوتھے یا چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنی چاہیے بارال آج انگلینڈ کی ٹیم نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں بیترین کار کردگی کا مظہرہ کیا ان کے ہیری بروک بہت ہی کمال کے بلے باز سامنے آئے ہیں اور ان کے کھیل کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایک اور ڈیویلیر جو ہے وہ سامنے میں آگیا ہے کرکٹ کے دنیا کو ایک اور اے بی ڈیویلیر جو ہے وہ مل گیا ہے اور ان کا کھیل میں جو نکھار ہے وہ کمال ہے اسی طرح انگلینڈ کے بولرز نے بھی اپنے رنس کا جو ہے وہ دفاع کیا اور پاکستان جو ہے چونسٹھ رنس سے آج کا میچ ہار گیا میں توقع کر رہا ہوں کہ اگلے میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم زیادہ بہتر منصوبہ بندی اور زیادہ بہتر کھلاریوں کے ساتھ میدان میں اترے گی اور اس سیریز کو جیتنے کی کوشش کرے گی وما علینا اللہ البلاغ المبین